الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین محمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین خوبہ شاہ بطہ رحمت عالم رحمت تمام حضور احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں در الشریف کا نظرہ نائی محمد پیش کریں اللہ اس خلاتم و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ مصطفی جان رحمت پیلاکم سلام شمعی بس میں ہدایت پیلاکم سلام وہ عمر جن کے عادہ پہ شہدہ سقر اس خدا دوست حضرت پیلاکم سلام ہم زبانی نبی ترجمانی نبی جانو شانی عدالت پیلاکم سلام زلجہ شریف کا یہ آخری اشراہ ہے آنے والے دو چار دنوں میں محرم شریف کا مقدس اور بابرکت حرمت بالا مہینہ شہر حرام شروع ہو رہا ہے جس کی تیاریاں ہم ابھی سے کر رہے ہیں اور اسلامی کلینڈر کا یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے آخری مہینہ یہ ہے جس میں ہم اور آپ ہیں زلجہ شریف حج ختم ہوا اور مقامِ عرفات مزدلفہ اور مینہ کی وادیوں میں حاجیوں نے بشمار برکت حاصل کی اب وہ دیار مصطفیٰ کی طرف روا دوا ہیں بارگاہِ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں پہنچ گئے ہیں کچھ پہنچ رہے ہیں یہ زلجہ شریف کا مہینہ ختم ہونے پر ہے اور آنے والا مہینہ بڑا عظیم ہے حجری چودہ سو چوالیس ختم ہو کر چودہ سو پیٹالیس حجری میں انشاءاللہ ہم اور آپ داخل ہو رہے ہیں ان دنوں میں جہاں بے شمار یادگار ہے بے شمار واقعات کو ان ایاب کی تاریخوں سے نسبت ہے وہیں پر ایک عظیم و شاد سخصیت جن کا اسلام پر بہت بڑا احسان ہے جن کی کابیشیں جن کی تدبیر جن کی عقل اور جن کی خیرت نے عالم اسلام کا نقشہ بدل کے رکھ دیا اور کنتم خیرہ امتین اخریجت لنناس تابرنا بالمعروف و تنہونا ان المنکر کی ایک ایسی عملی تصویر بنا کر مشرق مغریب شمال و جنوب دنیا کے کناروں پر رہنے والی قوم کو ایک رسی میں باندھ کر مرکز مدینہ تیبہ کو بنا کر ایک عظیم شار کردار کارنامہ انجام دیا جنہوں نے اپنے دور خلافت میں صرف اور صرف حکمی جاری نہ کی بلکہ اسلام کو ضابط قانون اور دستور کے تحت ایک ریاست بنا دیا ایک شاشن بنا دیا اور ایک اسلام گورنمنٹ قائم کر دی اس ذات کی شہادت بھی پرسو یا ترسو ہیں یعنی امیر المومنین غیز المنافقین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حال جن کا مقام یہ منصب یہ ہے آقا فرماتے ہیں لو کانا باتی نبی نبی لکانا عمر اگر میرے بعد بھی نبوت کا دربازہ کھلا رہتا اور کوئی مقام نبوت پر سرفراز ہوتا تو وہ ضرور فاروق آدم ہوتے اللہ اکبر یہ حضرت عمر فاروق آدم اور ہجری اور بے شمار آج دنیا جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتی ہے ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں تو اس میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کو فاروق آدم نے اپنے دور میں جاری کیا آپ کی طرز یہ تھی آپ کا ماننا یہ تھا کہ ایک ایسی ریاست قائم کی جائے ایک گورنمنٹ قائم کی جائے جس کا ایک وسیع علاقہ ہو شطر فر ہو اور ایک حاکم رہے جو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ پوری ریایہ پہ دستگیری کرے اور ایک مرکز پارلیمنٹ بنائی جائے اور سب کو ایک طریقے سے جوڑ دیا جائے دنیا کی کسی بھی کونے میں بندہ رہے مسلمان رہے مگر وہ ہمارے قانون ہمارے دستور ہمارے ذابطی ہماری کونسٹیٹیوشن کے ساتھ ایسا جڑا رہے آپ نے اپنے دور خلافت میں یہیں سب کام کیے کس طریقے سے آج میں ہوں کل میں نہ رہوں گا کل پھر کوئی اور آئے گا پھر وہ پتہ نہیں کیا کرے لہذا ایک ایسا دستور بنا دیا جائے جو دستور ہمارے دور تک کام نہ آئے آنے والی نسلوں تک بکام آئے اللہ اکبر مدینہ میں رہے اور اس قدر مصطفی جان رحمت کی محبت آقا کے صحبت نے ان کو پربان چڑھایا مدینہ میں رہ کر دنیا کی دو مہا شکتیاں سپر پاور طاقتوں کو زیر دست یعنی فتح کا لیا ایران فتح ہو گیا روم فتح ہو گیا اور اسلام کا دائرہ اسلام کا شطر پر کہاں کہاں پہنچا آدھی دنیا سے زیادہ اسلام پہنچ گیا اب فاروق آدم ایک انہی ساری چیزوں کے بندہ کہیں بھی رہے ہم سے کنیکٹیٹ رہے ایک دیاست بنائی جائے ایک پارلمنٹ بنائی جائے ایک گورنمنٹ بنائی جائے اللہ پکبر اس لیے ایک تصبر دیا سب سے پہلے ایک تھوڑ جس نے گورنمنٹ کا پیش کیا جس نے سیاست کا پیش کیا اور جس نے یہ سارے خیالات سب سے پہلے پیش کی وہ جناب فاروق آدم ہے اسلام زور پکڑا اور کہاں کہاں عرب کی حدوں سے ہوا شام کے علاقے فتح ہو گئے مصر فتح ہو گیا یمن پہ اسلام غالب آ گیا عدر پہ اسلام غالب آیا کہاں کہاں پہنچا فاروق آدم کی مہنت رنگ لائی اب جب بزبوط ہو گئے باقاعدہ ایک شاشن بنایا جائے ایک نگر نگم رہے اور مدینہ کو راجدانی بنائی گئی کرپوریشن ہو اللہ بکبر یہ ساری چیزیں آپ شروع کرتے رہے تاکہ ہمارے بعد بھی قوم اس سے فیضیاب ہو قوم اس سے فائدہ اٹھاتی رہے بیٹھے رہے مدینہ میں مگر قانون مرتب کیے اللہ نے قرآن میں نازل کی تھی قانون تو ہے تستور تو ہے مگر ان کو عمل کروانا آئے لوگ اس پہ بروئے کار ہوں اللہ بکبر پھر جو جو علاقہ پتہ ہوتا ان علاقوں میں گورنر مقرر کرتے یعنی آج اس کو ہم چیف منسٹر کہتے ہیں سی ایم کہتے آئے مکہ منطری کہتے آئے اب جو ہے وہاں گورنمنٹ قائم ہو گئے اسلام کی وہاں ایک گورنر رکھنا آئے گورنر ان کو دستور بنا دیئے زابطے دے دیئے اور پھر ان کے بیت المال میں جو خزانہ آئے گا یہ گورنر کبھی گبلہ نہ کر پائے یہ کہیں کچھ اس میں سے ادھر ادھر نہ کر اس گورنر کو اس کا گورنر بنانے سے پہلے سی ایم بنانے سے پہلے بہت ساری شرطیں جناب فاروی پہ آدم رکھتے ان میں یہ شرطیں ہوتی تھی کہ تم کبھی ترکی نسل کے گوڑے پہ سوار نہیں ہوگے چھنا ہوا آٹا نہیں کھاؤگے ریشم کا کپڑا نہیں پہنوگے اپنے دروازے پر محافظ گاٹ نہیں رکھوگے اور کسی کے لیے رات کے دو بجے بھی تمہارا تمہارا دروازہ بند نہ ہوگا اور اس کی آکاؤنٹ بلیٹی کروا لیتے کہ اس کو گورنر بنایا جا رہا ہے اس وقت اس کے پاس کل پروپرٹی کتنی ہے کل جائدات کتنی ہے ساری پروپرٹی کا آکاؤنٹ بلیٹی کروا کر بیت المال میں سارا حساب سارا ڈاٹا داخل کر دیتے پھر دین چار سال کے بعد اس کا کریکشن کرتے کہ جب تمہیں بنایا تھا تو اتنا بیسہ تھا یہ دوسرا آیا کہا سے حساب دو اللہ اکبر جب قانون کے خلاف کوئی چیز پاتے فورا فاروق آدم اس کو گورنر سے معذول کر کے مدینے میں بکریاں چرانے پر مقرر کر دیتے مصر ایک کا بیٹا ہے گورنر مصر کا بیٹا ہے یا تو ایمیلہ کا بیٹا بھی اپنے آپے میں نہیں سماتا ہے کورپوریٹر کا بیٹا بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ مصر کے گورنر کا بیٹا اب سوچا کہ میرا باپ اتنی بری سلطنت راجدانی کا مالی کے میں اس کا بیٹا بیٹا گورے پہ چلتے چلتے کسان کے بیٹے کو تھپڑ مار دیا اس کسان اس کا باپ تھا وہ کہتا ہے کہ اس کو اگر میں کچھ کہوں اس کا باپ گورنر شکایت بھی کہا کروں اللہ بکر فورا کسان اپنے بیٹے کو لے کر راجدانی پارلا مدینہ میں لکھا خط پہنچے فورا گورنر مشر اپنے بیٹے سمید مدینہ میں حادی روجائے آیا اور کٹھرے میں کھڑا کر دیا گیا اللہ بکبر اور فاروق آدم کہتے ہیں اب تیرے بیٹے کو کسان کا بیٹا تھپڑ مارے گا یہ انصاف تھا یہ عدل تھا اللہ بکبر اور فاروق آدم بنا دوں گا اللہ بکبر یہی تھا مصر کا ایک اور گورنر تھا جس نے اپنے مکان پہ جب رات کو سوتا تھا تو اپنے مکان کے دروازے پر گارڈ مقرر کرتا تھا کسی نے مدینہ پہ فاروق آدم کو شکایت کے حدود وہ گورنر تو رات کو اپنے مکان کے دروازے پہ محافظ رکھتا ہے اور گارڈ رکھتا ہے فاروق آدم کو سارا لباس چھین لیا اور فاروق آدم نے اس کو نپ پکریاں دے کر مدینہ کے چراہ گاؤں میں پیٹ دیا جاؤ تم انسانوں پہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو پکریاں چلاو یہی تمہارا مقدر ہے یہ قانون کی سختی تھی قانون پہ عمل تھا اسلام غالب آیا ہے پیغمبر آزم کا کلمہ غالب آیا اب دنیا کے کسی بھی کنارے پہ مسلمان رہے افریقہ میں رہے چائنا میں رہے ہند میں سند میں رہے شام میں رہے فلسطین مصر عدن شاہد گاہی بھی رہے ان سب کو جوڑ دیا جائے ایسا جوڑا جائے کہ دنیا کا سارا مسلمان اپنے الگ الگ علاقوں میں رہنے کے باوجود نسل الگ زبانی الگ ان کے رہن سین الگ مگر ایسا ایک کر دیا جائے کہ دنیا کا سارا مسلمان جہاں بھی رہے ایک جسم کی طرح ہو جائے ایک وجود کی طرح ہو جائے اللہ بکبر جو جو علاقہ فتح ہوتا ان فتح شدہ علاقوں میں ایسے قانون اور دستور جاری کرتے یہی جناب فاروق آدم کے وہ کارنابے تھے اور آپ نے ایک حکومت کے دور میں ایک ایسا شاشن مضبوط بنا دیا ایک ایسی مضبوط ریاست بنا دی اور قانون پھر عمل اتنا سختی سے ہوتا تھا کہ کہاں مدینہ پہ دوپیر کو نظر پڑ گئی تھی کسی کی پچی پہ شام کو نظر پڑ گئی تھی اب جب رات کو سوتا ہے اسی عورت کا خیال اس کے دماغ میں آتا ہے جیسے خیال آتا ہے فوراں دوسرا خیال اس کے دماغ میں آتا ہے کہ عمر کا دور خلافت ہے عمر بن مدینہ میں ہے اگر میں نے کچھ غلط بھی کیا وہ اللہ کا بندہ ہے وہ مصطفیٰ کا صحابی اللہ نے اسے بھی اسرار رمز دی ہے میں یہاں رہ کر گناہ کروں گا مدینہ میں عمر کو پتھا چل جائے گا تو کیا ہوگا اللہ بکبر سیک امیل ہزار امیل کا فاصلہ ہے گورنر یہاں پر عمر مدینہ میں مگر رات گناہ کا خیال آتا ہے تو اللہ بکبر عمر کا خیال آتے گناہ کا خیال فور دم دوڑ دیا کرتا ہے یہ ہے خوف خدا یہ ہے اللہ کے لئے جینے کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ کے لئے جینے کا مطلب یہ ہے قانون دنیا میں اللہ اس کے رسول کا نافت کر دیں تاکہ دنیا کو ایک بنا دیا جائے اس طرح بے شمار گاب کرتے رہے جناب فاروق آدم نے اپنے دور خلافت میں نقشہ بدل دیا اور سادگی کہا لیے تھا اللہ بکبر خود ہیں امیر المومنین دنیا آدھی دنیا سے زیادہ لوگ ان کے قبضے میں اور خود کی سادگی کہا لیے ہے کہ ٹاٹ کا لباس جناب فاروق آدم پینتے ہیں بیوند لگی گودری ہے اور ہمیشہ اسالیے بیٹھے رہتے ہیں کبھی بھی دل میں تکبر نہیں آتا ایک دن بہت بڑے کئی ریاست کے بڑے بڑے ایل جی بڑے خزان جی فیام فاروق آدم سے ملنے کے لیے آئے تھے وہ ہوتا ہی سفیر آتے ہیں دوسرے ملک سے باتیں ہوتی ہے کسی میں درپا بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے کسی ملک کے سیاست کے بڑے زبدست احتیدار فاروق آدم کے پاس آئے پاتجت ہوئی چلے گئے پھر فاروق آدم عمر کے دماغ میں جم نہ جائے یہ خیال کہیں تکبر پیدا نہ کر دے فورا پانی کی مشک اٹھائی اور شام کے وقت مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو پانی بیش تقزیم کرنے لگے اس زمانے میں پانی بیچنے کا جو پیشہ ہوتا تھا سب سے ہلکا پیشہ یعنی آدمی کو کوئی کام نہ ہوتا تو دو پیسے کمانے کے پاس کے کوئیں سے پانی بھر کی آتا گھروں میں پانی پہنچا دیتا آدمی جو بھی دے دے اس کو خوشی میں فورا مشک لی اور مدینہ میں گم نے لگے مشک عمر آیا ہے کہتے ہیں حضرت آپ امر المومنین ہیں یہ کام ملاقات کرنے آرہے ہیں کہیں یہ خیال مجھے تکبر پیدا نہ کر دے اس خیال مار دینا چاہتا ہو کہ تو کتنا بھی بڑا بن جائے عمر آخی رہے گا مصطفیٰ کا غلا آخی رہے گا ایک عابد اور رہے گا ایک قوم کا خادم یہ ہیں جناب فاروق آدم ایک ایران کا سفیر ملاقات کرنے آتا ہے رات کو جب دونوں میں گفتگو ہوتی ہے حضرت فاروق آدم کا غلام سارا دن آپ کی خدمت کرتا ہے اور رات کو سو جاتا ہے رات کو کسی بیٹر پر بات دونی تھی دوسری ملک کا اپنے پاس والے سلطنت کا ایک سفیر آیا ہے اور کسی بیٹر میں بات ہونی ہے ظاہر بات ہے کہ پردان منطری جب پردان منطری سے ملتا ہے تو پروٹوکول کیسا ہوتا ہے ایک سی ایم کسی جب صوبہ کے سی ایم سے ملے گا تو دونوں کی ملنے کا پروٹوکول کتنا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ سارا میڈیا آ جاتا ہے کہ یوگی جی بنگال کے سی ایم سے ملے ہیں بنگال کا سی ایم نتیش رویش کمار سے مل لائے یعنی ایک آدمی جب کسی دوسرے بڑے آدمی سے ملتا ہے تو پھر اس کی چرشہ ہوتی ہے اور اس کو سرائی آ جاتا ہے اتنے بڑے ملک کا سفیر ایمباسیڈر آیا ہے اور اب افضرت فاروق آدم سے ایک میٹر پہ گفتگو پہ بات کرنی دونوں بیٹھے رات کو چراغ جلایا دونوں بیٹھے اور باتیں ہوئی جب باتیں ختم ہو گئی پاس میں فاروق آدم کا غلام سویا ہے اللہ بکبر جب بات ختم ہوئی فاروق آدم چراغ بجانے کے لئے اڑتے ہیں کہ چراغ بجا دیں پردہ دروازے کا جو تھا خیمے کا وہ گرہ دیں آرام کریں اللہ بکبر اب وہ آدمی جو آیا تھا سلطنت کا بہت بڑا تھا اس نے بادشاہوں کو دیکھا ہے بڑے درباریوں کو دیکھا اس نے کہا حضرت آپ پڑے ہوتے ہیں اس غلام کو اٹھائی آپ کا قادم ہے یہ دروازہ بھی بند کر دے گا پردہ بھی لگا دے گا چراغ بھی بجا دے گا یہ اسے اٹھائی فاروق آدم کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے یہ بھی عبادت کرتا ہے فجر پڑھتا ہے زہر پڑھتا ہے اصلاح اشاء و انسان ہی تو ہے اللہ کا بندہ ہی تو ہے کیا ہوا اس کو میں آدھی دین سے جگاؤ اللہ پکبر نہ جگایا فاروق آدم چراغ کو بجا دیتے ہیں دروازے کا پردہ خیمے کا پردہ لگا دیا اور ایک تاریخ ساتھ جملہ فاروق آدم کہتے ہیں دیکھو چراغ بجانے سے پہلے بھی میں عمر تھا اور چراغ بجانے کے بعد بھی میں عمر ہوں کچھ فرق آیا ہمارا دین یہیں درست دیتا ہے میرا مذہب یہی کہتا یہ اللہ کا بندہ سویا ہے اس کے نیند میں ایک چراغ کے لئے ٹشٹ اپ کروں گا ایک پردے کی کنڈی لگانے ایک دروازے اور خیمے کا جوئے پردہ گرانے کے لئے اس کو تکلیف دوں گا اللہ بگو یہیں گردار تھا عمر نہ روم چاہتے عمر نہ ایران گیا عمر گا مگر اللہ بگو یہیں طریقہ تھا مدینہ میں رہ کر بھی عمر کے طریقے نے آدھی دنیا پہ محمد عربی کا کلمہ فیل یہیں وہ دستور رہی وہ ذابطہ تھا اللہ بگو ایسی ایسی چیزیں دکالی اس لئے اتنے بڑے بنے مگر کبھی بھی دل میں خیال نہ آیا عمر تم اتنے بڑے بن گئے ہو اللہ بگو ایک مسافر اچانک رات کو مدینہ میں آتا ہے کہیں سے آیا تھا کچھ کام تھا امیر المومنین سے ملنا ہے عمر بن خطاب پہلی مرتبہ آیا ہے فاروق آدم کو جانتا نہیں آیا آدھی رات ہو گئی کڑاکے کی تھنڈی پل رہی ہے اب مسافر کتنے سو دو سو چارس سو ہزار کلومیٹر کا سفر دیکھ کر کے مدینہ آیا تھا جب مدینہ پہنچا آئے آدھی رات ہو گئی کڑاکے کی تھنڈک ہے اللہ اتنے میں اپنی وائف کے ساتھ ہوایا تھا اپنی بیوی کے ساتھ اتنے میں وہ دیکھتا آئے کہ مدینہ میں جب داخل ہوا اس کی بیوی کو درد زہ ہوا شیوہ پرگنیٹ یعنی اس کی بیوی پرگنیٹ تھی اس کو درد ہوا اب اجنبی آدمی ہیں اج سے پہلے کبھی مدینے میں نہیں آیا اور امیر المومنین یعنی بادشاہ سے ملنا ہے ظاہر باتیں کہ بادشاہ سے ملنا اور ایک عام آدمی بادشاہ سے کیسے ملے گا وہ بھی دو بجے پوسیبل ہی نہیں آئے اب کہتا ہے کہ عمر تو امیر المومنین ہے دربا تو دس بجے لگتا ہوگا پھر چٹھی دینی پڑے گی جانا پڑے گا اب میری بیوی کے بیٹ میں درد ہے اب ڈیلیوری کا مسئلہ آئے اب اتنی رات میں دایا نس کیسے تلاش کروں اللہ پکبر اتنے میں جو ہے وہ اسی جگہ بیٹ جاتا ہے اس زمانے میں لوگ اپنا ریڈی میٹ خیمہ لے کے چلتے تھے جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا تھا اپنا تمبو لگا دیتے پڑاؤ کرتے اس نے ایک کنارے پہ تمبو لگایا اپنے بیوی کو اندر بٹھایا دیکھ میں اندر جاتا ہوں مدینے کے اندر دیکھتا ہوں کوئی کام ہو جائے اور ڈیلیوری کا مسئلہ ہو جائے اللہ بکبر آگے گیا دینٹ لگایا مدینے کے اندر داخل ہوا دیکھتا ایک سب سوئی اپ کڑا کی تھنڈی ہے کون اس رات میں جو ہے باہر نکلے اور اس تھنڈی میں کون گھومے گا تھوڑا اندر چلا ایک آدمی آیا ہو کب میں فلا ملک سے آیا ہوں امیر المومنین عمر بن خطاب کا کام ہے اب باشا تو صبح ملاقات ہوگی مگر اچانک میری بیوی کے بیٹ میں درد زہ ہوا اور وہ وہاں ڈیلیوری کے مسئلے میں ہے اب میں کہیں جانتا نہیں ہو یا کون ہے کوئی عورت مل میں رکھا اور کمبل اوڑنے والا انسان گیا ہے وہاں گیا اور اپنے بیوی کے پاس کون تھا یہ وہی تھا جسے دنیا فاروق آدم کہتی ہے رات کو اپنے ملک اپنے ریایہ کی خبر گری کے لئے نکلتے ہے مگر آنے والی اجنبی کو تو یہ پتھا نہیں ہے گئے فاروق آدم اپنے گھر پہ اپنے بیوی کو اٹھایا اٹھو جنت کمانے کا وقت آ گیا ہے اٹھو اللہ کی رضا کا وقت آیا ہے اللہ اکبر رات کو تین بجے بیوی اٹھے گی آپ کی میری بیوی جرح دیکھ لینا رات کو دو بجے مہمان آ جائے تھنڈی کا ان کے کارنامے بدل دیئے فاروق آدم اپنے محل میں جاتے محل کیا تھا جو پڑا تھا اپنے بیوی سے کہتے ہیں اٹھو جنت کمانے کا وقت آ گیا ہے بیوی بی خدا سے ڈرنے والی وہ سوئی ہے تو تہجد کی نماز پڑھ کے سوئی ہے وہ سوئی ہے تو سورہ مزبل پڑھ کے سوئی ہے اللہ اکبر اٹھی اور وہ چلی اپنے شوہر کے ساتھ خیمے میں اب فاروق آدم پہنچے اس اجنبی کے ساتھ باتیں کرنے لگے اجنبی کو پتا نہیں یہ کون ہے وہ اجنبی ہے مسافر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بدینے کے رہنے بالے امیر المومنین اپنے ساتھی کو بچے کی ولادت کی خبر دے دیجی جب آواز آئی اے امیر المومنین اجنبی کھڑا ہو گیا حضور آپ امیر المومنین ہیں میں نے آپ سے کیسا کام لے لیا فردانے لگا فاروق آدم کہتے ہیں گبرہ مر تو نے کوئی کام نہیں لیا میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا میں نے وہ کیا جو میرا پیغمبر کے را ہے میرا نبی کے را ہے میرا دین کے را ہے میں امیر المومنین ہوں بگر ہماری اسلام میں امیر المومنین قوم کا خادم ہونا قوم کا ایک آدمی خدمت کرنے والا قوم کا ایک سنویٹ اسی قوم کا خادم بن کے رہے میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا بلکہ میں نے وہیں کیا ہے جو میرا قرآن مجھے تعلیم دیتا ہے جو میرا دین مجھے تعلیم دیتا ہے جو میرا عہدہ مجھے تعلیم دیتا ہے اجنبی کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی اور ایک جملہ کہتا ہے اے عمر جب تمہارے جیسے لوگ دنیا میں ہوں گے اسلام کو فیلنے سے کوئی طاقت زمین کے نہیں روک اسلام کو فیلنے سے کوئی طاقت نہ روکے گی جب تمہارے جیسے کردار کے لوگ ہوگے ایسے پھر شمار گام جناب فاروق یادم نے اپنے دور حکومت سیاست اپنے عمر المومنین کے دور میں ایسے کیے آج میں دنیا ان کو سراتی آئے اور اللہ سب سے بڑی بات اتنا بلا مقام و منصب ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق آدم ہوتی یوروپ کا ایک بڑا لکھا آدمی کہتا ہے کہ اتنے سال تک جناب فاروق آدم نے دس دنیشور کہتا ہے اور اگر دس بارہ سال فاروق آدم حکومت کر لیتے تو زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک صرف محمد عربی کا اسلام غالب ہوتا صرف دین ہوتا اللہ بگبار اس نے پڑا ہے فاروق آدم کو اس نے اسٹڈی کی ہے لائف آف عمر کی اس نے پڑا آئے بائیوگرافی آب عمر کو اس لیے وہ ایسا ابھی پرائی پیش کر رہا ہے ایسے اپنے فیٹ بیک سترائی کومنٹ ایسے کر رہا ہے اللہ بکبر تو یہ ہے آقا فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالی عمر کو نبی بناتا یعنی کتنا پڑا مقام امیر المومنین بن گئے مگر خاک ساری کہا لیا ہے کہ چٹھائی پہ سوتے ہیں آپ کی پیٹ پر خجور کی چٹھائی کے ریش مسخص سونے کی وجہ سے اس کے نشانات آپ کے جسم پہ پڑ جاتے اللہ بکبر پسیرہ آ رہا ہے مگر اپنے خادیم سے نہیں کہتے کہ ہوا جیل دے بنکھا جیل دے اللہ وہ پر چپل ٹوٹ جاتی ہے خود فالق آدم اپنے ہاتھوں سے اپنا جوتہ سی رہا ہے کبھی اگر آگے سے کرتہ پھٹ گیا ہے تو اپنی بھیوی سے نہیں کہا کہ میرا کرتہ سی دے امیر المومنین ہے اور قرآن بھی پڑھ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنا کرتے پہ پیبت بھی لگا رہا ہے یہیں نزاز تھا اسلام کا یہیں فکر تھی اسلام کی اس سادگی میں اللہ نے ایسا روب دیا تھا کہ مدینہ میں رہا عمر مگر دنیا میں محمد عربی کا قلمہ فیلا اور جب سے دلوں میں تکبر آگیا جب سے پیسوں کا غرور آگیا ہماری آبادی میں دو چار تس لاغ آتے ہیں تو زمین پہ قدم نہیں رہتے ہیں دو چار تس گاریا آگئی تو بھی سمجھ تھا کہ اب میرے جیسا کون ہے جب تکبر آگیا اللہ نے صلت کے حوالے کر دیا جب سے پیسوں کا روب آگیا اللہ نے چہروں کے نوز تھے نکال ڈالی جب سے ایسی میں رہنا پنکھوں میں رہنا روئی لائف گزانا زندگی کو روئی بنانا جب سے دنیا میں اور دنیا کی ساری لذتیں دماغ میں آتی گئی اللہ نے آخرت کا خوب نکال دیا اللہ نے نور چہرے کا چھین اور ساری دنیا کی چیزیں روئی بنایا آخرت کا سارا سرمایہ چھین لیا گیا اب ہیں اس زمانے میں کوئی گاری بنگلہ ایسی نہ تھا مگر عمر جب سوتے تھے دل مطمئن رہتا تھا اور جب ارتے تھے تو مکمل طور پہ دیل ان کا دماغ ان کا ذائن صاف ہے یعنی جھوپڑی میں اور سڑک پر لیا آخرت کا تصور مضبوط ہوتا جائے گا اللہ دنیا ہی میں جنت کی ہوا بندے پہ غالب کرتا جائے گا یہ ہیں جناب فاروق عادہ اس لیے اوضور فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق عادم ہوتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ عمر ہے یفر شیطان منزل عمر اے عمر تمہارا سایا جان ہوتا ہے شیطان اس جگہ سے گدرتا بھی نہیں ہے اللہ بکبر یعنی جہا عمر گدر جائے وہاں شیطان کبھی نہ گدرے یہ دوب یہ دب دبا اور یہ دنیا کہاں کہاں پہنچ گئے جناب فاروق عادم ایک دن ساتھیوں کے ساتھ ہیں اور ایک پہاڑی پہ تھے اور نماز پڑی فاروق عادم نے تلوار کا دستہ تھوڑی پہ لگایا اور نیچے پہاڑ پہ تھی نیچے چراغہ تھی جہاں جانوے چرائے جاتے ہیں چراغہ ہے دیکھ رہے تھے فاروق عادم نیچے جب دیکھیں اچھانک فاروق عادم کے آنکھوں سے آسوں نکل گئے ایک صحابی آئے حضور اس وقت رونے کی وجہ کا ہے فاروق عادم کے تنگ ایک دن تھا میں اسی جگہ اپنے باپ خطاب کے اونٹوں کو چرانے بکریوں کو چرانے آتا تھا صبح سے شام تک اس جگہ اونٹ چرانے تھا اور جو رات کو شام کو گھر پی جاتا میرا باپ خطاب مجھے چابوک سے مارتا تھا اور کہتا تھا عمر عرب کا بیٹا ہو کر پانچ اونٹ چرانا نہیں آتا میرے باپ میرے پیٹ پہ چابوک سے مارتا پھر میرا باپ کہتا تھا ان اونٹوں کو لائن میں لگا دو قطار میں لگا دو میں پانچ اونٹوں کو لائن مارتا اور کہتا تھا عمر عرب کا بیٹا ہو کر پانچ اونٹ لائن میں نہیں لگا سکتا فاروق یادم کہتے ہیں روتا ہوں ایک عمر کا وہ دور ہے وہ زمانہ آئے جب عمر سے پانچ اونٹ نہیں سمبھالے جاتے تھے پیغمبر اسلام کی تعلیم نے کیسا بدلا عمر کو مصطفیٰ کیسا بدلا جس عمر سے پانچ اونٹ نہیں لائن میں کھڑے رہتے تھے پیغمبر نے کیسا بنایا عمر کو کہ آج وہیں عمر ہے اونٹ نہیں کرون لوگ عمر کی آواز سب میں کھڑے ہیں آج امیر المومنین ہو اور میں نے اس زمین پہ حکومت کی یقیناً یہ فیضان تھا قرآن یقیناً یہ تعلیم تھی مصطفیٰ کی یقیناً یہ نگاہ ناز و نگاہ کرم تھی رسالت معاف کی جس نے عمر کو اندر باہر سے بدل دیا خود فاروق آدم کہہ دیں کہ کبھی کبھی سوچتا ہو کہ زمانہ جہالت میں اکھاروں میں کھیلنے والا عمر آخر اتنا بدل چون گیا اتنی تبدیلی کیسے آئی کہ یہ کرم تھا فیضان نظر تھا یہ نگاہ رسالت کی جلوہ گریتی کہ عمر ایسا بدلا ہے کہ جو عمر چراغ گاؤں میں بکریاں چراتا تھا آج وہ عمر ایسا بنا ہے کہ بیٹھا زمین پر ہے مگر جنت میں مصطفیٰ عمر کے لفظوں کیابا سمات کر اللہ اللہ یہ بدل دیا آقا کریم کی تعلیم نے یہ عمر آقا فرماتے ہیں بلگ بدرگو نے فرمایا عمر وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں کہ جو عمر کا دشمن ہے جہنم اس کی دوست ہے عمر کے دشمن کی جہنم دوست ہے اور جو عمر کا دوست ہے جنت اس کی دوست ہے اللہ اکبر آل حضرت کہتے ہیں وہ عمر جن کے آدھا پہ شہدہ سقر سقر یعنی جہنم ان کے آدھا ان کے دشمنوں پر جہنم فدا ہے وہ عمر جن کے آدھا پہ شہدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ہم زبان نبی ترجمان نبی جانو شان عدالت پہ لاکھوں سلام جتنے ہیں شہزاد شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان بی کرونوں درول ان کی اصحاب اطرت پہ لاکھوں سلام ایک میرائی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قصی کہے ہاں رضا مصطفی جان رحمت سب وہ چلے کہ باغ فلے وہ فول کلے کہ دن ہو پھلے لوا کے تلے تنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے